قرآن سے اسی قرآن سے بریلومیت علمِ غیر ثابت کر رہا ہے حاضر و نادر ثابت کر رہا ہے تطرق ثابت کر رہا ہے اولیاء کی زندگی ثابت کر رہا ہے جو اندیت بھی اسی قرآن سے سب پر ثابت کر رہے ہیں اور اپنی مرقیت سے قرآن و سننا سمجھتے ہیں اور گند کس کے أوپر لگاتے ہیں امام ربنی فصفی rearrange اور جو ان کے نقش قدم پر ہیں ان پر یہ لوگ اپنی مرقیت سمجھتے ہیں سنو یہ بات کان کھوڑ کر کے پسلا دی جائے عورت کے سامنے کہ ہم بحیثیت اہل اہلی اپنی مردی اپنے دماغ پہ قرآن و سنت نہیں سمجھتے بلکہ قرآن و سنت کو ہم اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں اور سرکتے ہیں جس طرح قرآن کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا تھا اور صحابہ نے اپنے صحابہ کو یعنی تابعیل کو سمجھایا تھا ہم صلق میں جس طرح قرآن و سنت کو سمجھائے ہم اس طرح قرآن و سنت کو ترکھتے ہیں تمہاری طرح بختت کی طرح اپنے مزاج سے قرآن کی تعویل ہم نہیں کرتے ہیں اور اگر تم ہمارے سامنے پھر بھی بیان کرتے ہو تو تم جھوٹے مقار ہو اللہ لانت اللہ علیہ السلام اللہ لانت فرمائے اللہ جھوٹ بولنے معلوم میرے عزیزوں غیر مقلد ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا نام لے تفنے کسے دیکھؤ اپنی دقانیں تٹھ شمکا رہا اور سب اپنے آپ کو حنفی کہنے سب حنفی قبروں کو پوجدیں پھر بھی حنفی نیاز چہائیں پھر بھی حنفی چادر چہائیں پھر بھی حنفی قبروں پر اعتقاد کریں پھر بھی حنفی مجابلی کریں پھر بھی حنفی مدرگوں کی قبروں پر فریادیں کریں ان سے اتجا کریں وسیلے لیں پھر بھی ہنفی ارس کریں وہ بھی ہنفی میلے کریں پھر بھی ہنفی پیجے کریں وہ بھی ہنفی دو ایم کریں وہ بھی ہنفی دو ایم چہلوں برتی گاگر تاجیے علم پنجے شدے چلے چگوٹرے سب کون کریں پھر بھی پھر بھی ہنفی پیروں کے پیروں کے دھون پیئیں پھر بھی ہنفی بیروں کے پیروں کے دھون پیئیں پھر بھی رسیاں پھیک کر ہاتھوں پر تولیوں پر لیں پھر بھی حنفی قبر والوں کو زندہ سمجھیں پھر بھی حنفی لعبتہ ثابت کریں یہ بھی حنفی حاضر و ناظر سمجھنا یہ بھی حنفی عقیدہ ماتھریدیوں کا اشاریوں کا اور جہنیوں کا رکھیں وہ بھی حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ سمجھ کر ان سے چاہ کے شفاعت مانگیں کہ اللہ کے نبی ہم کو شفاعت دے ہماری تفارش کر دو وہ بھی حنفی اور بھی ہر جگہ بلائیں ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں وفات کے بعد بھی ان کے بلانے پر نبی آ جائیں وہ بھی حنفی اپنے اپنے مدرسوں دادت و روموں میں بہی کھاتے چک کروائیں ہاں وہ بھی حنفی وہ بھی حنفی پاکستان بلائیں ہندوستان بلائیں دعوبند بلائیں بریلی بلائیں وہ بھی حنفی ہر جگہ بلائیں اللہ کو جناکار نوز بلدہ بسنائیں وہ بھی وہ بھی حنفی رنڈیوں کے پیر بنیں وہ بھی ہاں مرید دنیاں ان کی طبائے سے بنیں وہ بھی وہ بھی حنفی حق ہو اور ذکر اللہ سے دھر الگ الگ ہو جائیں یہ بھی یہ بھی حنفی قوالیاں گوائیں کسٹر حنفی قوالیاں گوائیں پکے حنفی یہ وحدت الوجود اللہ صلی اللہ زرے میں موجود وہ بھی حنفی وحدت الشہور اللہ ہر جگہ موجود وہ بھی حنفی ہے نا اور سب اقیدہ رکھیں خبر رسول کو کعبہ اور عرش اور کرچی سے افضل بتنائیں پھر بھی حنفی اور تقلیق کو واجب کہیں یہ بھی حنفی تمام حنفیوں کے لئے جنب کا سرٹیفکت دے دیں وہ بھی حنفی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حنفی بنائیں وہ بھی سب حنفی سب حنفی ٹوٹل حنفی اور سب یہ تمام اور میں کیا کیا بتاؤں ایسے اقیدے یہ سب الزام یہ سب جو باتیں میں نے اور میں ثبوت بیش کروں اللہ کی قسم یہ کتابیں میرے سامنے موجود ہیں ایک ثبوت نہیں سیکڑوں ثبوت موجود ہیں میرے عزیزو امام ابو حنفی رحمت اللہ علیہ جو تھے میں کیا بتاؤں خیر مقلد جو امام ابو حنفی رحمت اللہ علیہ ان کے جو عقیدے تھے ان کا جو منحش تھا ان کی جو سمجھ تھی آج کل کے جو ہمارے ملکوں کے اندر احناف ہیں ان کے رسلی برابر بھی نہ ان کا عقیدہ ہے بلکہ ٹوٹل عقیدوں میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے انکار کر دیا اور اس کی گواہی میں آپ کو لیتا ہوں بڑے معروف اور غلمہ ہم راتی بات کو جانتے ہوں گے الرفع والتکمیل علالجرح والتادیل فلجرح والتادیل یہ کتاب ہے جس کی معلوم ہے مولانا عبدالحیی لخنوی رحمت اللہ علیہ خنفی رحمت اللہ علیہ لخنو کے لوگوں نے یہ مجلس پجائی ہے اور لخنو تک پہنچے گی تو دلدل آئے گا یہ مجھے یقین ہے لخنو والے دادا آگے رہیں اس لئے ہم انہیں کی کتاب کا حوالہ دے دیں تاکہ کوئی مولوی چھیڑے ہے نا چلے پلے لگانے والا تو اس کو الرفع والتکمیل مولانا عبدالحیی لخنوی حنفی مولانا عبدالحیی لخنوی حنفی کی کتاب ہے یہ اور یہ چھپی ہوئی جیسری تباعت دار البشائر بیروض کی تیرہ تو اکسی میں چھپی ہوئی یہ کتاب اور اس کا صفہ نمبر ہے سینسو صدا تھی اس کتاب کو ہاتھ میں سما دینا اور کہنا کھولو مولانا اس کے اندر مولانا عبدالحیی لخنوی حنفی رحمتاللہ علیہ نے کیا بات بدلائی ہے سنو عربی بھی پڑھ دیتا ہوں انہوں نے بدلائیا و کہتے ہیں کہ خنفی جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ایک فرقہ ہے جو اپنی امام ابو حنیفر رحمتاللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں فرعی مسائل جدی مسائل فرعی یعنی اوپر کے مسائل اصل میں نہیں عقیدے میں نہیں بلکہ مسئلہ مسائل اس میں تقلید کرتے ہیں چاہے وہ امام ابو حنیفر کے عقیدے سے معافق ہو یا نہ ایسے فرقہ وہ کیا کہا جاتا ہے خنفی کہا جاتا ہے کہتے ہیں فین وعفقت اگر امام صاحب کا مطلب ہی اور ان کے عقیدے میں دونوں وہ کچھ لوگ کر معافقت کرتے ہیں تو ان کو الحنفیتالکاملہ یعنی مکمل حنفی کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلے میں بھی اصل میں بھی مات رہے ہیں اور فرامے بھی جزو برانچ بھی سمجھ رہے ہیں وَإِن لَمْ تُواَسُقُهُ اور اگر اصل میں عقیدے میں مخالفت ہو معافقت نہ ہو یقال لہ الحنفیہ مَا قید تو ان کو حنفی کہا جائے گا لیکن قید لگائی جائے گی اور قید بھی لگائی جائے گی ان کا مطلق ظاہر کیا جائے گا کہ تم کون سے حنفی ہو تم حنفی ہو لیکن فرامے حنفی ہونا اصل عقیدے میں تو نہیں ہو تو عقیدے میں کیا ہو مَا تُریدی ہو عشری ہو زیدی ہو قادیانی ہاں سنو وہ بتلا رہے ہیں فَكَمْ مِنْ حَنفی حَنفی فِي الْفَرُوع کتنے حنفی ہیں جو فروع میں حنفی ہیں لیکن اصل میں وہ معتدلی ہیں ان کا عقیدہ معتدلیوں کا عقیدہ ہے وَكَمْ مِنْ حَنفی حَنفی فَرْعَنْ مُرْجِي اور زیدی اصل اور کتنے حنفی ہیں جو فرامے حنفی ہیں لیکن اصل میں وہ زیدی ہیں شیعوں شیعوں کی جماعت زیدی ہیں اور اصل میں وہ کیا ہیں وہ اصل میں مرجیہ ہیں یہ تب اہل سنت سے خارج فرقے ہیں یا آپ نہیں سمجھو گے یہ سمجھائیں گے ہم کریں انشاءاللہ یہ معتضلہ کیا ہیں یہ معتضلہ کیا ہیں یہ معتضلہ کیا ہیں یہ جہنیہ کیا ہیں یہ اشائرہ کیا ہیں یہ مرجیہ کیا ہیں یہ زیدیہ کیا ہیں یہ تحتر فرقوں میں سے کیا ہیں یہ بولو فرقے ہیں تو یہ ہنفی ہیں ہنفی زیدیہ بھی ہنفی زیدیہ میں بھی حنفی ہوتے ہیں عقیدہ ان کا زیدیہ ہے لیکن مسئلہ مسائل امام ابو حنیفہ سے لیتے ہیں عقیدہ ان کا دوسروں کا مرجیہ ہے وہ مرجی ہیں لیکن مسئلہ مسائل فرا میں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں اس طرح سے پانچ مدھم علامہ عبدالحیل قدی فرنگی محلی نے حنفی نے بیان کیے ہیں نمبر ایک الحنفیت القاملہ جو مکمل حنفی و پورا فرا میں بھی اصل میں بھی شب میں وہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شادہ اللہ علیہ وسلم اور وہ ختم ہو چکے چوتھی صدی سے پہلے انہی کے ذمانے میں وہ ختم ہو چکے نمبر دو دوسرے حرفی الحنفیتو من الشیع شیعوں میں بھی حنفی تیسرا الحنفیتو من الزیدیہ زیدیوں میں بھے حنفی چوتھا موتظریوں میں صرف حنفیتو من المعزلہ موتظریوں میں بھی حنفی ہے پاچ publish مرجیع مرزیوں میں بھی حنفی ہے اور اب لے لو قادریوں میں بھی ہنفی ہیں چشتیوں میں بھی ہنفی ہیں جو بندیوں میں بھی رامدین بھی رہتے ہیں کلو دین رامدین راجہ دوسرت وہ بھی جو بندی ہیں ہمیں جو جو بند میں رہے وہ جو بندی ہیں ہمیں جو جو بند میں ہے وہ جو بندی ہیں اس میں عبد الرحمن بھی ہیں عبداللہ بھی ہیں رامدین بھی ہیں کلاو بھی ہیں وہ بھی جو بندی ہیں ہے جی نہیں تو ہمیں اس سے کیا کہنا جو بندی ہو جو بندی ہمیں اسے نہیں لینا اس میں کافر نہیں ہیں اس میں یہودی بھی ہیں نصرانی بھی جو بندی یہودی بھی جو بندی جو بھی لیڈر ہے جو بھی وہاں ہے کافر وہ بھی جو بندی اس کیا ہمیں جو بندی کہتا اس سے ہمیں چاہ لینا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس میں بھی ہنفی جو بندیوں میں بھی ہنفی ہیں بریلیوں میں بھی ہنفی ہیں تبلیغوں میں بھی ہنفی ہیں موضوبیوں میں بھی ہنفی ہیں بہت سارے ہنفیوں کی اب تو بہت زیادہ شاخر ہو گئی بہت زیادہ شاخر ہو گئی تو جب بھی کوئی کہے ہم ہنفی تُوزے پوچھو کون سے ہنفی ہو بتاؤ شیعوں والے ہنفی ہو زیدیوں والے ہنفی ہو قادیانیوں والے ہنفی ہو یہ کون سے ہنفی ہو کیونکہ تم ہنفی ہو اچھا آپ کہو گے رب بارید ہمارے ملکوں میں جو ہنفی ہیں یہ کون سے حنفی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کو اس بات کا علم رہے تاکہ وہ کتاب کہاں نہیں ہو اقائل احیل سنہ یہ ہے اس کتاب کو آپ نے اتنے دیچے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں احیل سنت والجماعت کی کتاب اقائل جوبن یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے ان کے ہاتھ سے ان کے بارے میں خود ان کی بات ہم پڑھ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سنوے لیا جائے کہ ہم جواب سنوے کریں جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشایخ یہ کتاب ہے میرے دیر المحند علی المسند یعنی اقائد اہل سنت دیوبند اور فخر المحددین مولانا خلیل حمد سہارن فوری کی یہ کتاب ہے صدیقی کتاب گھر دیوبند کی چھپی ہوئی جو مذہب لیں اور یہ کہاں کہاں ملے گی لکشیم پور کھیری صدیقی کتب کھانا لفنوں کے قریبے نوٹ کر لو یہاں بھی یہ ملے گی یہ جو دیکھیں اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم اور ہمارے مشایخ یہ دیوبند کے علماء ہیں فخر المحددین ہیں مولانا سہارن فوری ہیں یہ مولانا سہارن فوری فخر المحددین ہیں اوہ یہ تو بہت اہم بات اس سے چھوٹ گئی یہ تو میں بھولی اس کے نام پر ہجے ایک بات یاد آئی یہ جو ہمارے مکہ میں حضرت ہے نا جو کفرد کعب پر خیزد کجا مانت مسلمانی اگر کعبے ہی سے کفر اٹھے تو پھر مسلمانی کہاں باقی ہو جائے گی یہ ہمارا مکی صاحب جو ہیں یہاں پہ مکی صاحب بھائی مکی کے ہاں باب سفا مربا کہاں بیٹھتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے جو کفریہ باتیں بکتے ہیں حضرت میرے پاس کیسے چھوٹی ہے کسی نے بھیجی حضرت لکھتے کہتے ہیں یہی فخر المحلسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم جو ہے علم تقریر میں کہہ رہا ہے یہ یہاں پر کعبے میں اللہ رب العزت جھوٹ بولنے والے کو پر لانت فرمائے بولو آمین بولو آمین اللہ لانت اللہ علیہ السلام کہتا ہے یہ شخص انہیں پر کہتے ہیں میں چیچی میں بھول جا گیا جلدی جلدی میں رکھی ڈپنگ چاہیے تو کروا کے بانڈلوں پر میں لائے ہوں اس لیے لائے ہوں تاکہ تاکہ اگر اعتراض ہو تو سن لے ہم آپ کی خدمت میں مکی صاحب کی آواز ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں کوٹیشن پر اعتراض ہوا آپ ان کی آواز میں خود ملاحظہ فرمائے لیجئے کہ ایت اللہ لائے ہم کس طرح سے ڈاون لے کی جا رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرم کہ اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دے بند انتھی ہاننہ کے لیے ہیں انہیں شکایت کی گئی کہ فلا طالب العلم جو ہے وہ حضرت خریران صاحب سارم پوری کی خدمت پر رہتا ہے ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے کپڑے دوتا ہے گھر کا کام کرتا ہے پڑھتا زیادہ نہیں تو اب جو ممتہن تھے اور ممتہن بھی کونتے شکل ہند ممتہن تیرے میرے جیسے تو نہیں تھا ممتہن وہ تھا سینے مالٹا ممتہن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کلال نہیں لکھ سکا جیہاں یہ ہوئی قرآن کریم ہے جس پر ماملکت اس نے بابتی آئید ہوئی اور اس کو چھپنا پتھرہ دیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں انہیں نے بھی اعتراف کیا مانا کہ ہم نے فیدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے کہاں لکھا تھا مالٹے میں بیٹھ کر کوئی کتاب نہیں کوئی مرجہ نہیں کوئی متعلقہ ذریعہ نہیں بس اپنے دماغ کے ذور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پارٹیگری نہیں ہوتی شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر دیو تھی کولے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے ہیں کلم وہ نہیں دیتے ہیں کیا کریں تو وہ بابرچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روڈی پکاؤ وہاں جو کولے شوالے بجج ہے نا وہ لے آیا کرو وہ کولے لے آتا شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا بخاری قریب کی حدیث کا ایک کشک ترین سوال پوچھا بچے رہے جواب دے بلکل جی دوسرا سوال پوچھا جواب دے دیا دیسرا سوال پوچھا جواب دے دیا شیخ علند فکر کر کے سوچتے سوچتے آ کر انہیں حضرت مللہ فریضہ صاحب دکھا کہ حضرت آپ کمرے سے بیان تشکیف دینا انہیں کہا بتاؤ میں نہیں بول رہا ہوں میں کچھ کر رہا ہوں میں کوئی حدیث کے جواب کے لئے میں بشارے میں سمجھا رہا ہوں انہیں کہ حضرت سمجھا نہیں رہے آپ اپنا عرم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا بچہ کیسے دے سکتا ہے تو اس طرح بھی قلوب منتقل ہوتے ہیں حتیٰ کہ بعض اراتیین کے علمات اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ مدبرہ میں شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور پڑھا رہے ہیں